ہیمن سورین نے ایک ٹوئٹ کیا جس کو لے کر کے کئی طرح کے سوالات کھڑے ہوئے خاص طور سے مسلم بددی جیوی جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں انہوں نے ہیمن سورین کی اس بات کو پوری طرح سے سیرے سے خارج کیا نکارا کیونکہ کانگریس اور ہیمن سورین کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر مسلم ووٹ ان کو نہیں ملے گا تو پھر سرکار بنا پانا کافی مشکل ہے ایک جھوٹا ٹوئٹ ان کے ذریعے کیا گیا دو معاملوں کو لے کر کے آپ ٹیوی سکین پر یہ ٹوئٹ دیکھ سکتے ہیں ہیمن سورین نے یہ لکھا کہ پچھلے پانچ سالوں میں راجے میں ایک بھی موب لنچنگ نہیں ہوئی ہے انہوں نے لکھا کہ اس سرکار کی پانچ سال میں دو اپ لبدیاں کافی اہم ہیں ایک تو موب لنچنگ نہیں ہوئی پانچ سال میں اور دوسری کوئی بھوک سے نہیں مرا یہ دو دعوے ان کے ذریعے کیے گئے جس کے بعد سوشل میڈیا میں کورام اٹھ گیا اور پھر پورا ڈیٹا نکال کر کے ہیمن سورین کے سامنے رکھ دیا گیا کیونکہ نہ صرف یہاں پر موب لنچنگ کی گئی ہے دو درجن سے زیادہ موب لنچنگ ہوئی ہیں جس میں مسلمانوں کی تعداد ایک بڑی ہے جن کو مار ڈالا گیا ہے پیٹ پیٹ کر کے حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عدیوازی اور دبے کچلے بھی ہیں جن کے لنچنگ ہوئی ہے چوری کے نام پر جن کے لنچنگ ہوئی ہے گاؤں میں بچہ اٹھانے کے نام پر لیکن سرعام جھونٹ بولا جا رہا ہے وہ بھی اس دور میں جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تمام چیزیں فنگر پر رہتی ہیں انگلی پر رہتی ہیں ایک آپ گوگل کیجئے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے معاملے میں جب مسلمان پروٹیسٹ کر رہے تھے تو ان کی پولیس نے سیدھا گولی چلائی تھی اس کے علاوہ ہندو وادی سنگٹھنوں کے ذریعے ریلیوں کے دوران جو مذہبی ریلیاں نکلتی ہیں جو یاترائیں نکلتی ہیں ان یاترائوں کے درمیان بھی مسلمانوں کے اوپر حملے کیے گئے مسلمانوں کے خلاف لینگویج کا استعمال کیا گیا گندی لینگویج کا ہیٹ سپیچ دی گئی گانے چلائے گئے اور ان تمام معاملوں پر ہیمن سرکار کے ساتھ ساتھ وہاں کی پولیس بھی خاموش تماشائی بنی دیکھتی رہی تو جھارکھن میں کتیت سیکلر سرکار کے مکیہ ہیمن سورین نے لنچنگ اور مسلمانوں کو لے کر یہ سریعام چھوٹ بولا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے سرکار میں کوئی بھی موب لینچنگ کی گھٹنا نہیں ہوئی اب اس کی حقیقت آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آٹھ اکتوبر دوہزار چوبیس پسٹیمی سی بھوم میں موب لینچنگ سے ہڑکمپ مج گیا گاؤں والوں نے تین پھیری والوں کو پیٹ پیٹ کر ہتیہ کر دی اور پولیس کو دو دن بعد اس کی بھنک لگی دو اکتوبر دوہزار بھائی جھارکن کے گملہ میں موب لینچنگ بھیڑ نے ایجاز خان کو پیٹ کر مار ڈالا دو جولائی دوہزار چوبیس ہزاری بھاگزلہ کے گرام چھتھاری کٹیا میں چھڑک درگھٹنا میں مارے گئے مرد تک کے پریجنوں نے موب لینچنگ کا ماملہ درج کر آیا تیئیس اگر دوہزار تیئیس جھارکن میں ایک اور موب لینچنگ ہوئی رامگر جلے کے سکنی گاؤں میں شمشاد انساری کی بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر ہتھیا کر دی 31 جون دوہزار تیئیس ہرکن میں پھر موب لینچنگ بھیڑ نے بھیڑا ہیتہ کو پیٹ پیٹ کر موٹ کے گھاٹ اتار دیا یہ تو کچھ آکڑیں ہیں لیکن جو چیزیں سامنا آ رہی ہیں اس میں ایسی بات سامنا آئی ہے کہ دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس کے درمیان چالیس گھٹنائیں سامنا آئی ہیں جو بقاعدہ ویدان سبا میں چالیس گھٹنائیں جو ویدان سبا میں ایک منطری سویکار کرتا ہے کہ دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار اکیس کی درمیان اتنی گھٹنائیں ہوئی ہیں تو سرکار کس کی تھی وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار بھی سور انصاب کی تھی سرکار جو ہے انہی کے ذریعے چلائی جا رہی تھی اور اس طرح کی گھٹنائیں خود ان کی سرکار کے ایک منطری کے ذریعے سویکار کی گئی ہیں اور جو بج گئے ہیں ان کو ہیمن سور ان کی پولیس نے پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے تو اب آپ خود سو سکتے ہیں کہ دیکھئے مسلمان جس سماجیک سرکشہ کے چکر میں سیکلر پارٹیوں کو اپنا ایک طرفہ بوٹ دیتا ہے وہ پہلے مابلنچنگ کرواتی ہے پھر پلٹ کا چناوی سمیں میں اس سے مکر بھیجاتی ہے جس باجپا نے اپنے مسلم ویروضی چناوی کمپین میں مسلمانوں کو خسپیٹیا روہیں گیا اور بنگلہ دیشری ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس مدد پر یہی ہیمن سور ان موہمد ہی جمع کر کے بیٹی ہے شاید ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ کچھ بولیں گے تو پھر ہندو ووٹ ان سے کھسک جائے گا اور ان کو ہندو ووٹ نہیں ملے گا موسیقی